اسلام علیکم ناظرین وہ یہ کہ کل عید کا دوسرا دن تھا اور ہمیں میرے خاندان کو حقیقی آزادی کا سامنا کرنا پڑا ایک طوفانِ بدتمیزی تھا سڑکوں کے اوپر مجھے میری فیملی کو دیکھ کے ایسی بات نہیں ہے کہ ہم نے پہلے نہیں دیکھا بات کل ایک نیا لیول تھا اور ایک نیا ایکسپیرینس تھا شاید ہم ایت کے ایراؤن شام کو اتنی دیر تک کہ آپ باہر کہیں جانے کی حمت نہیں کرتے بہرحال ہمیں کچھ قریب ہی جانا تھا ہماری منزل کوئی چار پانچ کلومیٹر تھی جہاں سے میں رہتا ہوں وہاں سے تو ہم سوا ڈیڑھ گھنٹے ٹرافک میں پھس کے واپس گھر آ گئے اس دوران جس ٹراما سے میری فیملی گزری اسپیشلی مائی ڈو ٹی نیچ ڈاورٹرز مزید کی بات یہ ہے کہ شاید کراچی میں یا پورے پاکستان میں اسپیشلی کراچی میں موٹر سائیکل سواروں پہ شاید ٹرافک کے رولز اپلائی نہیں ہوتے ہلمٹ کوئی نہیں پہنتا انڈیکیٹر کوئی نہیں دیتا رانگ سائٹ چلاتے ہیں سگنلز پہ کوئی نہیں رکھتا اسپیشلی موٹر سائیکل والے گاڑی والے میں ایسی کرتے ہیں اور جتنی بڑی گاڑی ہوگی اور اگر اس کے ساتھ کوئی پروٹوکول ہوگی یا ڈالا ہوگا ان کے ساتھ بھی اسی قسم کے رولز ہوتے ہیں یہ کیا طریقہ ہے یہ وہی اسی قسم کی سویل نافرمانی ہے جو ایک صاحب نے کھڑے ہو کے کہا تھا بل جلا دو ٹیکس نہ دو ہنڈیا والے سے پیسے منگاؤ and all that میں اس چیز سے ڈر رہا ہوں اس لیے آپ سے یہ شیئر کرنا چاہ رہا تھا اس میں جو ایک لرننگ اور لیسن ہے ہم سب کے لیے جو ہم گاڑی میں یہی بات کر رہے تکل واپسی میں کہ یہ کیا ہے یہ کیا ہو رہا ہے کیا لوگوں کو اتنی تمیز تہذیب نہیں ہے اس کا ایک آرگومنٹ لوگ یہ پریزنٹ کرتے ہیں کہ کیونکہ ہمارے پاس تعلیم کی کمی ہے ہمارے ملک میں اس لیے لوگ یہ رولز فالو نہیں کرتے know that میرے خیال میں یہ آرگومنٹ صحیح نہیں ہے وجہ یہ کہ وہی نوجوان جو میرے ساتھ باری گاڑی میں رونگ سائیڈ آ رہا ہے کل یا پرسو ان کو دوبائی جانے کا اتفاق ہو جائے اور مہا جا کے وہ ٹیکسی چلائیں یا کوئی اور کام کریں تو اگر وہ ٹیکسی یا کوئی گاڑی چلا رہے ہوں گے کیا وہ وہ وہاں پر سیٹ بیلٹ نہیں باندے گا کیا وہ انڈیکیٹر نہیں دے گا کیا وہ رونگ سائیڈ آئے گا کیا وہ سگنل پر گاڑی نہیں رکے گا یقین رکے گا اور یہ نہیں کہ دو دن یا تین مہینے یا چھ مہینے یا ایک سال بعد بچائے گا تو وہ کوئی نیوکلئر فیزیسس سے ہو جائے گا اس کی تعلیم یا لیک آف ایٹ اتنی ہی رہے گی تو یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے عبام کے اندر سیوک سینس نہیں ہے اور شعور بھی نہیں ہے اس کا تعلیم سے کوئی فرق نہیں ہے اور مجھے یقین ہے کہ تعلیم میں آپ تا لوگ کبھی کچھ نہیں بگڑا اس چیز سے اور الحمدللہ بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگ بھی اسی طرح پوری روڈ پہ رونگ سائیڈ ڈا رہتے ہیں جہاں میں تقریبی آدے گھنٹے صفی اللہ علیہ وسیس وجہ سے بھسے رہے بکوز بہت زیادہ لینڈ کے دوئے ہمارے دیکھے ہیں یہ حادثہ نہیں ہے جو میں آپ کو آج ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں یہ ایٹیٹوٹ جو ہمارا ہوگیا ہے اور اس کے بہت سارے باقیات ہم نے پہلیوں میں دیکھے ہیں اس بدتمیزی بدتہذیبی موب منٹالیٹی اور ایک ایک عجیب کیاوس کسی سیچویشن ہو جاتی ہے یہ وہ فرسٹریشن ہے وہ ریج ہے جس کو جہاں موقع ملتا ہے وہ وہاں پہ کارنرز کٹ کرتا ہے یا پھر رولز نہیں فالو کر کے ایک ہائی فیل کرتا ہے میری اپنی اسیسمنٹ یہ ہے ایک دفعہ میرے سیلیے کالیگ نے ایک بات بولی تھی جو بڑی دل کو لگی تھی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جب بھی آپ کوئی ایک جانتے بوچھتے کوئی لوہ توڑتے ہیں جمپنگ ریڈ لائٹ تو آپ کی ذہن کا ایک نیورن مر جاتا ہے اور سمٹنگ تو ڈیڈ ایفیکٹ ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ وہ چیزیں کرتے رہیں تو آپ بحث ہو جاتے ہیں میرے خیال میں ہمارے ساتھ یہی ہوا ہے ہماری قوم کے ساتھ بہت سارے نوجوان بھی یہ جو موٹر سائکل سوار ہر ساتڈی سنڈے کو جہاں میں رہتا ہوں اس کے آس پاس آ رہے ہوتے ہیں جاتے ہیں سمندر کو ہاتھ لگا کے واپس چلے جاتے ہیں جہاں سے بھی آئے ہوتے ہیں جو بھی ہے وہ جس قسم کے ان کا اٹیٹوڈ ہوتا ہے یا جس طرح وہ چلا رہے ہوتے ہیں اپنی موٹر سائکلز ہیلمٹس اور ایسی سوٹ آف ٹھنگ نہ پیپرز ہوں گے نہ شناختی کارڈ ہوگا نہ انڈیکیٹرز چل رہے ہوں گے ہیڈ لائٹس نہیں چل رہی ہوتی بیسک چیز ہے میں کیا بولوں بہرحال یہ ایک اٹیٹوڈ ہمارے اندر ہو گیا ہے اب آپ اس کو روڈ ریج بولیں یا کچھ بولیں یا ایک جس شوئنگ آف جیسے میں نے کہا حقیقی آزادی ہے فیلنگ آف بینگ لیبریٹڈ from something this is awkward this is bad and people need to say that بہت معذت کے ساتھ ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں یہی موٹر سائکل سے بارو کی اگر بات ہو رہی ہے کہ ارے وہ جوان رڑکہ تھا موٹر سائکل میں جا رہا تھا گاڑی بارے نے مار دیا مر گیا اور بہت تکلیف ہوا اکیلہ کبانے والا تھا بیوہ ماہ ہے اٹھارہ بہن بھائی ہے فلانا وغیرہ 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 یہ ان نوجوانوں کی حالات دیکھے ہوتے ہیں آپ نے وہ جس طرح حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں سڑکوں پہ this is not an accident ہمیں یہ ٹون کیا گیا ہے بہت سالوں سے اس طرح کی حرکتیں کرنے کے لیے اور law break کرنے کے لیے law جو enforce کرنے والے ہیں ان کا تو ظاہر بات نہ ہی کرے تو بہتر ہے again taking yesterday's incident تین چار جگہوں پہ excuse me جہاں پہ بھی ہم ٹرافک میں پھسے وہاں پہ کوئی ٹرافک وارڈن نہیں تھا ایک بھی ٹرافک وارڈن نہیں تھا صرف ایک جگہ پہ ایک بچار آدمی نظر آیا تھا چونکہ سگنلز بند تھے وہ بھی جس طرح اگر سامنے آکے گاڑی کے کھڑا نہیں ہوگا تو وہ اس طرف سے گاڑیاں رکیں گے نہیں مناسبت سے کہ please اپنے رویوں کو دیکھیں خود اپنے اندر ریفلیک کر کے دیکھیں ہم یہ غلط کر رہے ہیں ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے basic چیز ہے اس سے ہماری پوری قوم کا ضمیر شعور طریقہ رہن سہن کا اندازہ ہو جاتا ہے صرف ٹرافک دیکھ کے یہ بات غلط ہے we should all obey rules کوئی line نہیں بناتا cues follow کریں traffic rules follow کریں آہستہ احساس کوئی تمیز تہذیب کوئی wave کر دے دوسرے کو اگر جگہ دے دے مجال ہے کہ اگر کوئی right way بھی جانا چاہ رہا اس کو دوسرے جانے کی جگہ دے دے I'm sure all of you can relate to this rant of mine but میں نے سوچا آپ سے شیئر کروں اور especially نوجوانوں کے لیے خدارہ اپنے اندر دیکھو اپنے آپ کو دیکھیں بہت آسان ہوتا ہے دوسروں کے اوپر politicians کے اوپر bureaucrats کے اوپر businessmen کے اوپر یا کسی کے اوپر بھی انگلی اٹھانا اور بات کرنا اپنی گریبان میں جھاکیں آپ کیا کر رہے ہیں اور کیا غلط کر رہے ہیں اس کو صحیح کر لیجئے سب چیزیں خود ہی صحیح ہو جائیں گی اس سوچ کے ساتھ بہت جد پر مراقع دوگی اپنا خیال لکھئے گا خدا حافظ کیا کر دیکھا ہلا کرنا شکریہ کسی طورت وہ بech aby شکریہ کیا کرنے چیزیں خنز